اسلام علیکم میں آپ تمام یوٹیوب ویورز کو اپنے چینل ایڈوکر میں خوش آمدید کرتا ہوں ویورز آج میں آپ کے ساتھ میں تم سکیوز کی کلاس نمبر سیسٹ ڈسکس کروں گا تو آئیں چلیں سٹارٹ کریں جو آج ہمارے پاس question ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے the sum of denominator and numerator of a fraction is 11 اب numerator اور denominator کے جب دو ورڈز use ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے fraction use کرنی ہے یہ question fraction کا ہے if one is added to the numerator denominator اوپر والی رقم میں اگر آپ one add کرتے ہیں and two is subtracted from the denominator اور نیچے والی رقم سے جب آپ دو منس کرتے ہیں it becomes two over three the fraction is means ہمارے پاس دو variables x اور y اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو آئیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی fraction کو suppose کرنا ہے ہمارے پاس جو fraction ہے وہ ہے x over y اب اس لائن میں کہا ہوا ہے جب ہم اپنے numerator اور denominator denominator کو add کرتے ہیں تو وہ کس کے equal ہوتا ہے 11 کے equal ہوتا ہے ہم نے اپنے numerator اور denominator کو جب add کیا تو یہ کیا ہوا 11 اس کو میں equation number one کا name دے رہا ہوں next line میں کہا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے numerator میں ایک add کرتا ہوں denominator میں سے دو منس کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے two over three اب یہاں پر آپ کو equation balance کرنے کے جو rules ہیں وہ آنا چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو direct کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ حصول آتے ہوں گے three کو میں نے numerator والی سائٹ سے ملٹی کرنا ہے اور two کو میں نے denominator میں جو ہے اس سے ملٹی پلائے کرنا ہے یہ بن جاتا ہے three x plus one plus three sorry is equal to two y minus four تو اب میں اس کو y کو اپنی left side پہ لے کے آ رہا ہوں three x minus two y is equal to minus four اور اس three کو میں اس side پہ لے کے آ رہا ہوں یہاں پر positive کا تھا تو یہاں پر آ کے یہ minus کا ہو جائے گا تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں three x minus two y is equal to minus seven اس کو ہم equation number two کا نام دے رہے ہیں ویورز آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک equation یہ ہے اور دوسری equation میرے پاس جو ہے وہ یہ والی ہے تو ان دونوں کو میں نے add اور subtract کر کے میں ایک کی value اگر x کی value find کر لیتا ہوں تو میں y کی value بھی find کر سکتا ہوں تو add اور subtract کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ coefficient برابر ہونا چاہیے x کے ساتھ یا y کے ساتھ coefficient جو ہونا وہ برابر ہوں آپ یہ دکھیں اس x کے ساتھ three ہے جبکہ یہ simple ایک one x ہے تو سب سے پہلے میں equation number one کو multiply کروں گا three کے ساتھ تو میرا پاس جو جواب آئے گا وہ ہوگا three x plus three y is equal to thirty three تو یہ میرے پاس equation آگئی ہے اب میں equation two میں سے equation three کو subtract کر لیتا ہوں اس کو کیونکہ ہم subtract کر رہے ہیں تو اس کی علامتیں change ہوں گے یہ اس سے کٹ گیا یہاں پر minus آئے گا یہ ہو جائے گا minus five y اور یہاں پر positive cosine تھا اور یہ minus یہ minus thirty three میں سے میں جب میں نے minus seven جمع کیے تو یہ آ جاتا ہے minus forty اب میں اس five کو یہاں پر divide کر رہا ہوں اس five کو بھی یہاں پر divide کر رہا ہوں یہ equation کی یہ rule ہے ٹھیک ہے یہ eight آ جاتا اور یہ minus اس سے کٹ گیا تو y is equal to ہمارے پاس کیا آتا ہے eight آتا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اب ہم y کی value جو ہے وہ equation number one میں put کر دیتے ہیں ہمارے پاس equation one ہے x plus y is equal to eleven اب میں اس y میں اس کی value put کرتا ہوں تو یہ آتی ہے آٹھ اور again equation کے rule کے مطابق جب میں اس eight کو ہدھر لے جاتا ہوں تو یہ minus ہو جاتا ہے eleven minus eight x is equal to three اب ہمارے پاس جو fraction ہے وہ ہمارے پاس تھی x اور y آپ کو پتا ہے x کی value ہمارے پاس three تھی اور y کی value ہمارے پاس eight تھی تو یہ ہمارے پاس answer آئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں option b جو ہے نا وہ correct ہے تو امید کرتا ہوں friends آپ کو یہ class پسند آئی ہوگی اور اگر یہ class آپ کو پسند آئی تو please اس کو ضرور like کریں comment میں اپنی suggestion دیں اور last پر اس چینل کو ضرور subscribe کریں اس دعا کے ساتھ شادہ رہیں اب بعد رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ